سلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ فرض نماز کے بعد جب اللہ اکبر ایک بار بولتے ہیں اور تین مرتبہ استغفراللہ 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 کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہنا ہے کی نہیں میں سنا ہوں کہ سلام فیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا نہیں ہے بائی صاحب نے پوچھا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ ثابت ہے کی نہیں یا دائریکٹ جو ہے استغفراللہ 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 کہنا ہے تو دیکھئے جو چار مذہب ہیں فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ حملی ان چاروں مذہب میں فرض نماز کے بعد تقبیر کا تذکرہ نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں یعنی یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جس میں چاروں مذہب الگ ہیں جبکہ دلائل الگ تقاضہ کرتے ہیں ایسے بہت سارے مسائل ہیں صرف یہی مسئلہ نہیں ہے میں نے تقریبا درجنوں مسائل اکٹھے کی ہیں میرے طلاق والی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کئی ایسے مسائل ہیں جو مذہب عربہ کے خلاف ہیں لیکن دلائل کی روشنی میں وہی درست ہیں جسے تین طلاق کا مسئلہ اور بھی کے مسئلے ہیں تو انہی مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا مذہب عربہ میں سے کسی مذہب نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے لیکن حقیقت میں یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے تعبئین سے ثابت ہے چنانچہ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ایٹ فور ٹو اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو تکبیر سے سمجھتا تھا یعنی آخر میں زہن سی بات ہے تکبیر سے تو نماز ختم نہیں ہوتی نماز تو تکبیر سے شروع ہوتی سلام پر ختم ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سلام کے بعد جو اللہ اکبر کہنے والی بات ہے اسی سے نماز کے ختم ہونے کا پتا چلتا تھا تو اس حدیث سے بہت ہی واضح طور پر پتا چلتا ہے تکبیر کا لفظ ہے خاص تکبیر پر اور ایسا پوری زخیر احادیث میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے کہ کوئی اور ذکر ہو اس کو تکبیر سے تکبیر کر دیا گیا ہو تو تکبیر یہاں بہت ہی واضح طور پر موجود ہے اس لئے نماز کے بعد فرض نمازوں کے بعد تکبیر کہنا یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث میں ہے 583 اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شہبہ میں باقیدہ صحیح صحیح سے موجود ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس پر عمل تھا ایسے تعبین کا بھی اس پر عمل تھا اور کئی ایمہ نے باقیدہ یہ لکھ رکھا ہے ان حدیث کی روشنی میں جیسے بخاری کی باشارہین نے اس کو لکھ رکھا ہے کہ نماز کے بعد اللہ اوپر کہنا یہ جو ہے ثابت ہے لہذا نماز کے بعد جو خاصو سے ہندوستان میں اہل ایدیس صلم اور عوام کیا جو یہ عمل پا جاتا ہے فرض نماز کے بعد اللہ اوپر کہنا یہ بالکل حدیث سے صحابہ اکرام کے عمل سے تعبین کے آثار سے ثابت ہے اور مذاہب اربع میں اس کا ذکر نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ ثابت ہے اور یہ اہل ایدیس کے لئے شرف کی بات ہے کہ وہ ایسے مسائل پر بھی عمل کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے گرچہ مذاہب اربع نے اس کو قبول نہیں کیا ہے ان کے ہاں چوک ہو گئی یا ان کے ہاں وہ چیز کا تذکرانی ہے لیکن یہی اہل ایدیس کی پہچان ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے جو چیز ثابت ہو جائے اس کو قبول کرنا اس کو لینا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا